اتر پوری دلی کی دیالپور علاقے میں دو بھائیوں پر چاکو سے حملہ کرنے والے آروپی جید کو دیالپور پولس نے اترہ کھن کے دہرادون سے گرابتار کر لیا ہے وہیں نورت ایشٹ ڈی سی پی ڈاکٹر جوئی ٹرکی نے بتا ہے کہ دیالپور تھانا کے ایس ایس او اطل تیاغی کے نیترت میں پولس کی ایک ٹیم نے محمد جید کو دہرادون سے گرابتار کر لیا ہے جو بیس برسے جید بریجپوری کے گلی نمبر چار کا رہنے والا ہے اور سکروبار کی سام کو بریجپوری علاقے میں دو لوگوں پر چاکو سے حملہ کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا بتا دیں کہ سکروبار کی رات لگوک دس بجے سونو اپنے چچیرے بھائی راہل کے ساتھ گلی نمبر ساتھ استیت سبن اسکول کے پاس آئس کریم کھانے گیا ہوا تھا جہاں محمد جید بھی اسی علاقے کے آس پاس گھوم رہا تھا اور اسی دوران معمولی بات پر راہل کے ساتھ ان کی کچھ بحث ہو گئی اور اس پر محمد جید نے راہل کے پیٹ کے نچلے حصے میں چاکو گھوم دیا وہیں سونو نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو اس کی باہوں پر بھی چوٹے آئی ہیں وہیں ریالپورت تھانے میں ہتیا کے پریاس کا معاملہ درج کیا گیا ہے دلی سی آتیق ملک ریپورٹ موسیقی دلی سفر کیوچتی دلی سفر